دوستو میں دنیش کے بورا آپ سب کا سواگت ہے نیومرلیجکل کلکولیشن کے اندر دوستو دنیا بھر میں پچھلے سو سال کے اندر ایوریج ہائٹ آٹھ دس بارہ پندرہ سینٹی میٹر بڑھ گئی سب دیشوں کی ساؤتھ افریقہ ہو ساؤتھ افریقہ کو چھوڑ کے جو ون پائنٹ فور سینٹی میٹر ہے اور چائنہ ہو اس کے بعد بریٹش ہو نیذر لینڈ کے لوگ ہو چائنیز ہو کوریان ہو جیپریز ہو سب کی ہائٹ دس بارہ پندرہ سینٹی میٹر آن ایوریج سو سال میں بڑھ گئی سب سے کم ہائٹ بڑھی ساؤتھ افریقہ کی ون پائنٹ فور سینٹی میٹر اور سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے انڈیا تھری سینٹی میٹر کی ہائٹ میں انکریز ہوا صرف لے دے کے پچھلے سو سال میں اور کمال کی بات ہے کہ آج ٹائمس آف انڈیا کا بھی سروے تھا پچھلے دس سالوں میں انڈینز کی ایوریج ہائٹ کم ہو گئی یہ تو بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے بھائی تو میں بھی حیران ہوا دیکھ کے میں نے کہا ایسا کیا ہے کہ وہ سارے کے سارے بڑے بڑے نیشنز جو ہیں کوریا ہو جپان ہو چائنہ ہو رشیا ہو نیذر لینڈ ہو برٹین ہو امریکہ ہو کینیڈین ہو اسٹریڈین ہو سب کی ہائٹ بڑھ گئی ایوریج ہائٹ دس سینٹی میٹر بارہ سینٹی میٹر پندرہ سینٹی میٹر نو سینٹی میٹر فرانس بھی بڑھ گیا جرمانی بڑھ گیا ہم کہاں رہ گئے ہماری ہائٹ سو سالے بڑی تین سینٹی میٹر اور پچھلے دس سال میں کم ہو گئی یہ تو آج کا بڑا سٹارٹلنگ فیچر ہے تو اس کے بچے کھانے پینے کی بھی کمی ہو سکتی ہے نیوٹریشن کی بھی کمی ہو سکتی ہے لیکن پچھلے دس سالوں میں تو لوگوں کھانا پینا بہتر ہوئے اس سے پہلے کی پیکشہ پیپل ہائنگ بیٹر فوڈ اور پچھلے دس سال میں ہائٹ کم ہو گئی ایوریج اور خاص طور سے جو کمزور تمکے کے ایسی ایسٹی ہیں ٹرائبل سے پور ہیں ان کی ہائٹ بہت جارہ کمی آئی ہے ایک ایک دو دو سینٹی میٹر کی کمی آگئی ہے دس سال میں ایک دو سینٹی میٹر کی کمی ہونا بہت بڑا فیچر ہے ان ایوریج کا تو پہلا ایسا یہ سروے آیا ہے جس کے اندر ایوریج ہائٹ کے بارے پتایا گیا ہے بڑے افسوس نہ ایک بات ہے دیکھا جائے تو یہ کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ جو آج انڈیا کا جو حالات ہیں ایوریج ہائٹ کا ہو سکتا ہے شاید وہی حالات ساؤنٹ ایشیا میں باقی کنٹری بانگلہ دیش نپال پاکستان شرلنکا میں بھی ہوں میں دعوے کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا ہو سکتا ہے پر شکریہ